کہ ہر ڈپارٹمنٹ سے یہاں سے بندے دو چار پکڑ لیے دو فلانے ڈپارٹمنٹ سے پکڑ لیے ان کو مجسٹریٹ بنا کر بازاروں میں بھیج دیا جاتا ہے ان کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ ان کو کہہے کے لیے بھیجا جا رہا ہے اور وہ جن کی ڈیوٹی لگتی ہے وہ بھی یہ کرتے ہیں ماشاءاللہ کہ تھلے ہوں اپنے جو کوئی چپڑاسی ہے اس کو کہا کہ میری جگہ پہ تو ہوا یہ نہیں ہوگا یہ چیز نورسل صاحبہ نے اس اوپر سٹرکلی بڑی جو ہے وہ انسٹرکشنز دی تھی اور بلکہ پہلی دفعہ پنجاب کی تاریخ میں جن کو مجسٹریٹ اپوائنٹ کیا گیا ہے ان کی ٹریننگ کرائی گئی ہے ان کو بتایا گیا ہے کہ آپ کو بازاروں میں کس کام کے لیے بھیجا جا رہا ہے اور اگر آپ زخیرہ دوزی جو ہے وہ کہیں دیکھ رہے ہیں اگر جو آپ کو کتنی آماؤنٹ کے اوپر جو ہے وہ آپ کو کتنا آم جرمانہ کرنے کی اجازت ہے اگر جو ہے وہ زخیرہ اندوزی اس اماؤنٹ سے زیادہ ہے تو پھر آپ کو اس کو گرفتار اور ایف آئی آر کرانے کی اجازت ہے اور اس طرح کی مکمل طور پر ایک ٹریننگ جو ہے میں جسٹریٹس کی کروائی گئی ہے اور دوسری بات چیف میسے صاحبہ نے ایک ہیلپ لائن جو ہے وہ بنائی ہے اس حوالے سے اور وہ ہیلپ لائن کو خود مانیٹر کر رہی ہیں اس ہیلپ لائن کے اوپر جو ہے وہ کوئی بھی رمضان پیکج کے حوالے سے اپنی شکایت درج کرانا چاہے وہ کرا سکتا ہے کسی بھی اور محکمی کے حوالے سے اگر ان کی کوئی آہ شکایت ہے وہ اس کے اوپر درج کرائی جا سکتی ہے اور اس کا نمبر جو ہے وہ ہے زیرو ایٹ ٹرپل زیرو زیرو آٹھ زیرو 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 ٹو تھری فور فائیر یہ جو آہ ہیلپ لائن ہے اس کے اوپر چیف میسے صاحبہ جو ہے وہ مکمل طور پر ہر طرح کی آہ جو ہے وہ انسپیکشن جو ہے وہ خود کر رہی ہیں آج ابھی بارہ بجے تک جو فیکٹس ہیں میرے پاس کہ آہ بارہ سو اکتر ون ٹو سیون ون آہ جو پرائس میجسٹریٹس ہیں انہوں نے پچپن ہزار پانچ سو ایک انسپیکشنز ابھی تک کی ہیں جس کے اندر اوور چارجن کے اوپر اٹھارہ سو تئیس جو ہے آہ لوگوں کو آہ چارج کیا گیا ہے جس کے اوپر فائن جو ہے وہ آہ لاکھوں روپے کا فائن کو کیا گیا ہے ترپن ایف آئی آر ریجسٹر کی گئی ہیں اور تین سو چودہ لوگوں کو آرسٹ کیا گیا ہے اس لیول کی ابھی تک مانٹرنگ نہ پنجاب میں کسی نے کی تھی اور نہ ابھی تک یہ ہو پائی تھی کرنے کا مقصد یہ ہے ہمارا کوئی مقصد کسی کو سزا دینا تکلیف دینا نہیں ہے لیکن جو کسی غریب آدمی کو آہ زخیران دوزی کے ذریعے تکلیف پہنچاتے ہیں جو پرائس کنٹرول کے اوپر بہت کلیر آہ چیف نیسر صاحبہ کی ایک زیرو طولرنس ہے اور اس کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے ایک الہدہ سے ایک محکمہ جو ہے وہ بنانے کی عدائت کی ہے جو بھی پنجاب میں پھر کبھی نہیں ہوا تھا کہ یہ ایک مہینے کی انسپیکشن نہیں ہوگی آہ اس انسپیکشن کو بارہ مہینے جو ہے وہ چلنا ہوگا ہر وقت جو پرائس کنٹرول ہے اس کے اوپر نظر رکھنی ہوگی پنجاب گورنمنٹ کو اور اس کے اوپر ایک میکنزم نیولپ کیا جا رہا ہے جو بہت جلد انشاءاللہ تعالی آہ چیف نیسر صاحبہ بھی آپ کے ساتھ آہ اس کو شیئر کریں گی اس کے بعد آہ جو آہ یہ ایک آہ اشتہار بھی ہم نے دیا تھا ویننس کے لیے اور میں بھی دوبارہ ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ آہ تین دن دیئے گئے تھے آہ تمام آہ تاجر حضرات ہیں جو گوڈاؤنز ہیں جن کے پاس خاص طور پر کہ ان کے پاس جو جو آہ اس وقت سٹاک موجود ہے برائے مربانی اس سٹاک کو گورنمنٹ کے ساتھ آہ جو ہے وہ ڈیکلیئر کریں جو سٹاک ڈیکلیئر نہیں کرے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آہ اس سٹاک کو زخیرہ دوزی کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے اور اس کے اوپر پھر ایک لیگل ایکشن ہوگا سو یہ بھی میری گزارش ہے کہ جو 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 جن کے پاس گوڈاؤنز ہیں جن کے پاس سٹاک ہے ان کو برائے مربانی پنجاب حکومت کے ساتھ یہ تمام فیکس آہ شیئر آہ پرائز بڑھائی جائے اس کی اجازت قطعی طور پر بلکل کسی صورت پنجاب حکومت نہیں دے گی اور چیف مرسل صاحبہ کی اس کے اوپر بلکل زیرو ٹالرنس ہے لاہور کے حوالے سے بھی جو ہے وہ آہ یہ پورا ریکارڈ میرے پاس موجود ہے جس کے اوپر جگہوں کو دو جگہیں جو ہے ان کو سیز بھی کر دیا گیا ہے ان کو ہم نے سرب مہر کیا ہے آہ اور آہ جو ریٹ لسٹ جنہوں نے آویزہ نہیں کی تھی آج پہلا دن ہے جیسے میں نے کہا رمزالوں مبارک ہے ہم کسی کے اوپر سختی کرنا نہیں چاہتے لیکن آہ گزارش کی ہے آج پہلا دن اور جس نے ریٹ لسٹ جو اپرووڈ ریٹ لسٹ ہے اگر کسی نے اس کو آویزہ نہ کیا اس کے خلاف جو ہے وہ سٹرکٹ ایکشن ہوگا یہ میں گزارش کر رہی ہوں بڑی مہدبانہ کہ برائے مربانی آہ اس کے اوپر جو ہے وہ کسی صورت پر کوئی آہ گفلت جو ہے وہ برداشت نہیں کی جائے گی اس کے بعد آج جو ہے آج سے تمام جو پرائیس کنٹرول میجسٹریٹس جو میں نے آپ کو بتائے ہیں بارہ سو اکتر ہیں ان تمام کا الہدہ الہدہ ڈیش بورڈ بنا دیا گیا ہے جو میں نے گزارش کی تھی کہ اب میجسٹریٹس کے اوپر بھی چیک ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اس ڈیش بورڈ کے ذریعے میجسٹریٹس جو ہیں ان کی تمام کاروائی کو مونٹر کیا جا رہا ہے اور چیف میسٹس صاحبہ خود دیکھ رہی ہیں کون سا میجسٹریٹ کون سی جگہ پہ گیا اس نے جا کر کہیں جو ہے یہ تو نہیں کیا کہ میرا فلانا جاننے والا ہے تو میں مطلب اس کو چھٹی دے دوں باقی دوسرے والوں کو پکڑ لوں ایسا نہیں ہوگا جو بھی قانون کوئی خلاورزی کرے گا آہ آہ وزیراعالہ پنجاب مریم نواشری صاحب کی حکومت میں اس کے اوپر قطعی طور پر زیرو ٹولرنس ہے ایک آخری بات جو آہ بہت دنوں سے سوچل میڈیا پہ ایک فیک پروپیگنڈا چل رہا تھا آہ نعمت بناسپتی کے حوالے سے اور بہت تکلیف ہے ہمارے سیاسی مخالفین تڑپ رہے ہیں بچارے چونکہ ان کو وسیم اکرم پلس اور بزدار پلس اور بتا نہیں کیڑے کیڑے پلس کی عادت پڑی ہوئی تھی آہ انہوں نے نہ کبھی کوئی کام کیا تھا اور آدم بیزار قسم کی ان کی قیادت تھی نہ وہ کبھی کسی سے ملتے تھے میری چیف منسٹر عام آدمی کی بیچ میں جاتی ہے گلی محلے میں جاتی ہے وہاں جا کر عورتوں سن کے مسائل سنتی ہے میری چیف منسٹر جو ہے وہ ہر عام آدمی سے انٹریکٹ کرتی ہیں ان کے مسائل پوچھتی ہیں اس کے حل کا جو ہے وہ آہ کوئی ورہ نکالتی ہیں اب یہ جو آہ آہ پرکیورمنٹ ہے پرکیورمنٹ میں بتا دوں کہ تمام جو ڈی سیز ہیں ان کو لوکل لیول پر کرنے کی جو ہے وہ اجازت دی گئی تھی کیونکہ اتنی ساری پرکیورمنٹ ایک جگہ پر نہیں کی جا سکتی تھی ایک تو ٹائم ڈسٹینٹس ہے دوسرا کسی کے پاس اتنا آہ سٹاک موجود نہیں تھا ایک جگہ کے اوپر جو یہ آہ پرکیورمنٹ کی جا سکتی تو پرکیورمنٹ کا بھی ایک پورا شفاف طریقہ کار بنایا گیا ہے اس پرکیورمنٹ کے تقریباً کوئی دس پندرہ آہ پانچ روپے اوپر نیچے ہو سکتے ہیں ڈسٹرک وائز آہ در وائز تمام پرکیورمنٹ ایک ہی ریٹ کے اوپر ہوئی ہیں اور اس پرکیورمنٹ کا پورا ریکارڈ موجود ہے نعمت بناسپتی کے حوالے سے جو ہے وہ ڈی سی صاحب جو ہے بقاعدہ ان کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جو نعمت گھی ہے اس کو نہیں خریدا گیا اس کی بجائے دو اور اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو میار ہے اس کے اوپر بھی چیف نسس صاحبہ کی زیرو ٹالرنس تھی چیف نسس صاحبہ کی انسٹرکشن تھی کہ تیسرا چوتھا پانچویں درجے کا گھی اور آٹا نہیں دیا جائے گا کسی کو بلکہ میں یہ بھی بتا دوں کہ دو فلور ملز جنہوں نے غیر میاری آٹا جو ہے وہ جو بنا رہے تھے بقاعدہ ان کی پہلے سیمپلز لیے گئے ہیں سیمپلز لینے کے بعد فود آثورٹی نے اس کو چیک کیا ہے اور فود آثورٹی کے چیک کرنے کے بعد ان کی تصدیق کے بعد کہ یہ جو ہے یہ میاری آٹا گھی بیسن چینی ہے اس کے بعد اس کو جو ہے پرکریور کیا گیا ہے سو نعمت بناسپتی جو ہے وہ بالکل نہیں خریدا گیا اس کے جگہ پر دو اور آہ میں اب جان بوجھ کے نام نہیں لینا چاہتی کیونکہ میں کسی کی پبلیسٹی نہیں کرنا چاہتی آہ جو دو اور گھی جو ہے وہ آہ لیے گئے اکارا کے لیول کے اوپر اس کا ریکارڈ میرے پاس موجود ہے آپ چاہیں گے تو وہ آپ کو الہدہ سے پروائیڈ کر دوں گی سو میں صرف گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ یہ اپنی نویت کا پاکستان کی چھتر سالہ تاریخ کا ایک انوکھا پروگرام ہے جس کے اندر الحمدللہ ابھی تک پالٹ پروجیکٹ سے لے کر چھوٹی موٹی شکایات ضرور آئی جہاں پر ایک جگہ دو جگہ پر لائنے لگی یا کسی آہ جو ہے وہ شادی ہال کے اندر اکٹھا کر کر لوگوں کو جو ہے وہ اس کے اوپر آہ چیف مرسل صاحبہ نے نہائیت آہ جو ہے وہ سخت ایکشن لیا اور بقاعدہ طور پر جو ہے وہ ان کے خلاف محکمانہ کاروائی افسران کے خلاف کی گئی ہے چونکہ سپرٹ یہ ہے اس پروگرام کا کہ آپ کا حق آپ کی دہلیس پر ہر عام آدمی کو کسی کتار کے بغیر کسی انتظار کے بغیر ان کو ان کا حق جو ہے وہ دہلیس پہ دیا جائے اور انڈ پہ میں یہ ضرور بتانا چاہتی ہوں کہ اس ڈیٹا کے اندر بھی بہت سارے پرابلمز ہیں ہمیں معلوم ہے بہت سارے جیسے میں نے کہا کہ پچتر فیصد ویریفائی ہوئے پچیس فیصد یہ بھی ویریفائی نہیں ہوئے چیف منسل صاحبہ نے یہ بھی اپنی نویت کا مجھے بہت خوشی ہے بتاتے ہوئے کہ میں ہر وہ چیز بتا رہی ہوں جو پاکستان کی پنجاب کی چھتہ سالہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی کہ ایک نیا سروے پنجاب کے لیول کے اوپر تین مہینے کے اندر اندر انشاءاللہ شروع ہونے جا رہا ہے جس کے اندر خود گراؤنڈ لیول کے اوپر جا ہر ایک مستحقین کی نشاندہی کی جائے گی اس کا ریکارڈ ملے گا اور اس ریکارڈ کے مطابق اب آئندہ سے پنجاب حکومت جو بھی کوئی سبسڈی دی گی جو بھی کوئی پیکج کوئی پروگرام دے گی وہ اس جو ہے وہ ڈیٹا کے تھروں ہوگا جو جن مستحقین کو مجھے معلوم ہے بہت سارے لاکھوں مستحقین ایسے ہیں جن کو ابھی یہ نگبان نمزان پیکج ملنا چاہیے تھا اور چیف منسل صاحبہ بہت دکھی بھی ہیں اس حوالے سے ہمارا بس چلے چیف منسل صاحبہ کا اگر جو ہے وہ دیکھا جائے تو وہ چاہتی ہیں کہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو یہ پیکج مل جائے لیکن چونکہ ڈیٹا کا ایشو ہے ٹائم آپ کو معلوم ہے کہ چیف منسل صاحبہ نے جب اوٹھ لیا اس کے بعد سے صرف دس دن بارہ دن کا ٹائم تھا جس کے اوپر یہ پوری تیاری بھی ہونی تھی پروگرام بھی ڈیوائز کیا جانا تھا تو اس حوالے سے یہ ایک پہلا پہلا ایک قدم ہے آخری قدم نہیں ہے انشاءاللہ تعالی نیا سروے ہونے کے بعد جو مستحقین واقعی مستحقین ہے جن کے گھر کے اوپر ہر طرح کی ریلیف سبسیڈی پیکجز جانے چاہیے انشاءاللہ تعالی ماری بنواشری صاحبہ کی پنجاب میں ان تمام لوگوں کو ان کا حاک ان کی دہلیس پر ضرور ملے گا بہت شکریہ اور میری گزارش ہوگی کہ سوالات اگر رمضان نگمات پیکج کے حوالے سے ہوں تو ہمارا فوقس آج سب کا مل کے جو ہے اس حوالے سے ہونا چاہیے یہ بھی آپ کا پارٹ ہے آپ کو پلئے کرنا چاہیے بارک باہت اگر آپ صرف سبزیوں کی بات کرتے ہیں تو پیاس جو ہے وہ ستو روپی تھا اور آج کے روز بھی تین سو روپے کلو مل رہا ہے تو مجسٹریٹ کی بھی آپ بات کریں لیکن مجسٹریٹ فیلڈ میں کہیں نظر نہیں آرے لوگوں کے ریٹ جو ہیں وہ اسمانوں سے بات دے کر رہے ہیں میں نے گزارش کی تھی کہ ہم نے بقاعدہ ہر مجلسٹریٹ کا ڈیش بورڈ بنا یہ کبھی نہیں بنا مجلسٹریٹ بھی ٹریک ہو رہا ہے مجلسٹریٹ صاحب جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں ان کی بھی ٹریکنگ کی جارہی ہے اور جو یہ رمضان نگبان رمضان پیکج ہے اس کی پوری ٹریکنگ کا اس کی پوری مونٹرنگ کا ایک سلسلہ ہے کیو آر کوڈ سکین ہوگا وہ جو سین آئی سی ہے وہ سکین ہوگا اس کے بعد تصویر ہوگی اور وہ پورا ایک ریکارڈ جو ہے وہ رکھا جائے گا دوسری بات جو پیاز کے حوالے سے پیاز اور کیلے کے حوالے سے میں بتانا چاہتی ہوں کہ پیاز اور کیلے کے حوالے سے جب چیف مونسٹر صاحبہ کو بریفنگ دی گئی تو کہا گیا کہ اس کی قیمت اوپر جا رہی ہے اور اس کی ریزن یہ ہے کہ پیاز اور کیلہ دونوں یہ باہر بجوائے جا رہے تھے اور اس کو جو ہے وہ اس کے اوپر پابندی لگانی چاہیے اور کل میری اطلاع کے مطابق جو ہے اس کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے اب یہ باہر نہیں جائے گا یہ یہ پاکستان پنجاب کے اندر رہے گا اور انشاءاللہ تعالی اس کی پوری جو پرائس مونٹرنگ ہے خاص طور پر سبزیاں پھل اور یہ شاہ خردونوش اس کے اوپر ہماری پوری نظر ہے انشاءاللہ تعالی چیف مونسٹر صاحبہ مونٹریں باری 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 تھی اس کا سن دیں اس کا سن دیں میں یہ ساری باتیں بتا آچھا میں باری 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 کر لے کتنی بری بات ہے کتنی بری بات ہے کتنی بری بات ہے 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 جو ان تمام چیزوں کو منٹر کرتی تھی انفورچنیٹلی پیچھلے چار پانچ سال ان کو سیاسی تو شاید بنایا گیا ان کی کوئی کارکردگی اور انپٹ نہیں تھا دوبارہ سے فیر پرائس کمیٹیز جو ہیں ان کو جلدی سے جلدی ان کو دوبارہ بنایا جا رہا ہے جو آڑتیوں کے لیول پر جو منڈیوں کے لیول پر جو ریٹ نکلتا ہے روز اس کو منٹر کرنے کے حوالے سے ہر چیز کو منٹر کریں گی اور انشاءاللہ تعالی جیسے میں نے کہا کہ یہ ایک مہینے کے ایکسسائز نہیں ہے ہم اس کو بارہ مہینے چلائیں گے یہ نہیں ہوتا کہ رمضان میں انتظامیہ ایکٹیو ہو جاتی ہے ایک پورا محکمہ یا آثورٹی ڈیوائس کی جاری ہے جس کی انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں چیف نسل صاحبہ منظوری دیں گی اور وہ جو ہے وہ ایک پورا میکنزم بنایا جا رہا ہے کہ جس کے اوپر اشائے خردونوش کی ہر چیز ہورڈنگ اور ان تمام چیزوں کو مانڈرک کیا جائے گا اور کسی بھی طرح کی کوئی غفلت یا کتائی مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت میں برداشت نہیں کی جائے مریشہ صاحبہ یہ فرمائے گا کہ نمدان و بارک میں سب سے زیادہ جو استعمال جو چیز ہوتی ہے وہ دودھ اور دہی کا استعمال زیادہ ہوتیتا ہے ابھی آپ نے یہ فرمایا کہ مجھے پین پوائنٹ کر کے بتائیے میں آپ کے ساتھ چلوں گے اور کہ کوئی ایک دکان ایسی بتا دیجئے جہاں پر اس کا سرکاری نیک ہے ایک سو ساٹھ رپے دودھ کا ریٹ ہے کہیں پہ نہیں مل رہا ایک سو اسی رپے کم از کم مل رہا ہے دہی کا ریٹ ایک سو اسی رپے ہے دو سو دس رپے کم از کم مل رہا ہے یہ بنیادی چیز ہے اسی طرح جو گوشت ہے چھوٹا ہوتا ہے بڑا چلی صاحب گزارش یہ ہے کہ میں پھر سے دوبارہ یہ گزارش کری ہوں کہ آج جی اکم رمضان المبارک ہے اور ہم نے آج کوشش کی ہے کہ جو ہے وہ وارننگز دیں ہم نے آج کوشش کی ہے کہ ریکویسٹ کریں یہ ہم کوئی جلاد حکومت نہیں ہے کہ ہم بس آتے ہی ریڈیاں پھینک دیں ہم مار دھار شروع کر دیں ہمارا حکومت ہوتے ہوئے ہمارے پر یہ ذمہ داری بھی ہے کہ ہم گزارش کریں ہم جو ہے وہ قانون کی اپلیمنٹیشن کے لیے پہلے نرم طریقے سے جو ہے وہ اور پیار سے ہم وہ کریں آج کا دن پیار سے دیا گیا کیا ہے جس نے آج پیار فالو کر لیا بہت اچھی بات جنہوں نے پیار فالو نہیں کیا پھر ان کے ساتھ دوسرا طریقہ کار حکومت کو استعمال کرنا آتا ہے اور پھر آپ نے شکایت نہیں کرنی پھر آپ نے مجھ سے یہ بھی سوال کرنا ہے دیکھیں نا میڈم وہ آپ نے فلانے پر ایکشنل لے لیا وہ غریب آدمی تھا پھر آپ نے یہ سوال مجھ سے اس وقت نہیں کرنا لکھی شکریہ 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 مذہر شکریہ شکریہ زدان آپ میں یہ ہمیں یہ ہم بعد میں یہ بات میں ہم کوئی طریقہ کار بناتے ہیں اور دوسری اور دوسری بات اچھا بھی سوال رہتا ہے دیکھئے ہونے ہونے جی ون سے ٹائم ہی پیکج جو ہے وہ یقین ان ون سے ٹائم ہی ملتا ہے اور یہ ان لوگوں سے پوچھئے کہ جن کے گھر کے اوپر شاید یہ دو کلو چینی اور دو کلو بیسن جو ہے وہ لانا اس وقت کتنا بڑا لالا ہے یا بیس کلو کا آٹے کا تھیلہ ان کے لیے کتنی بڑی چیز ہے یا ان کے لیے جو ہے وہ چاول دو کلو کتنی بڑی چیز ہے اور یہ کسی کے لیے کافی تو نہیں ہو سکتا لیکن یہ آغاز ہے اور یہ کم از کم ان کا بوجھ اور ان کی تکلیف بانٹنے کی ایک کوشش ہے ہم کرنا چاہتے ہم کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کو بھی پتا ہے کہ جو ہمارے لوگ ہیں وہ اتنی آسانی سے ایک بات کو ریگولیشنز کے اندر آنا ہی کوئی نہیں چاہتا پرابلم یہ ہے کہ ہمیں سب کو مطلب اپنی مرضی کرنے کی اور بے شتر مہار آہ جو ہے وہ چیزوں کو وہ کرنے کی عادت ہے آہ لیکن اس کے اوپر بھی میکنیزم ڈیویلپ کیا جا رہا ہے خاص طور پر تجاوزات کی حوالے سے چیف نسل صاحبہ نے کچھ دن پہلے ایک میٹنگ بھی کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ جو ریڑی بان ہیں ان کو جو ہے وہ کسی کی ریڑی نہ اکھاڑی جائے کسی کو تکلیف نہ دی جائے لیکن ان سے ریکویسٹ ضرور کی جائے یہ حکومت ابھی اور ہم چاہتے ہیں کہ ریکویسٹ کے ذریعے مدبانہ گزارش کے ذریعے ہاتھ جوڑ کر جو ہے وہ معاملات ہوں کسی کے اوپر قانون کا ایکشن میں آنا کسی کے اوپر کوئی سخت کاروائی ہمارا مطمئن نظر نہیں ہے لیکن پھر جہاں قانون کی عمل درامی کرانے کے لیے یہ کرنا پڑے گا وہاں پر ہمیں میٹم آپ نے اکثر ذکر آپ نے بھی کیا اور مرین محمد صاحب نے بھی اکثر کیا کہ پرائز کنٹ کے حوالے سے لگ سے دیپارٹمنٹ کی ضرورت ہے لیکن ایک مجاب کنجیور پروٹیکشن کون سب بھی وجود ہے جو اسارف کے توفظ کے لیے ہے اور اس میں مہیر ویڈن مہیر دیپارٹمنٹ کی ہے ابھی تو وہ بھی بلکل بھی کام نہیں کرتا ہے ان کو کون پوچھے گا جی ایسے آپ نے بلکل صحیح اور اس کے علاوہ جو پرائز کنٹرومنٹ سیٹھ سائل آگ کریں گے آپ کی سوشیں گے وہ نے اپنی آگے فوج در سفر بہت پرائیویٹ روگوں کی رکھی ہوئی ہے وہ ہی میں نے گزارش کیتے ہیں آپ اس سے پہلے آپ نے سوال اب کیا ہے میں نے آپ کو پتا ہے میں نے پرائزوں میں پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ وہ اپنی پروکسی راکھ لیتے ہیں کہ میری جگہ پر تم چلے جاؤ یہ نہیں ہو راجی اس لفہ بلکل کریں گے جی اگر اگر اس کے اوپر آپ کی کوئی observation ہے بلکل اس کو دیکھ لیتے ہیں لیکن ابھی جو monitor کیا گیا ہے بقاعدہ یہ ہے کہ ہر میریجسٹریٹ کا اپنا ڈیش بورڈ ہے وہ monitor ہو رہا ہے وہ موصوف کہ وہ کہاں جا رہے ہیں کہاں نہیں جا رہے ہیں ان کو بقاعدہ training دی گئی ہے اس حوالے سے اور دوسری consumer والی جو آپ نے protection کی بات کی ان تمام چیزوں کو اکٹھا کر کے ایک فال authority بنانے کا ہی پروگرام ہے اور اس کے لیے محکمہ اپنی جو ہے proposal تیار کر رہا ہے اس کے اندر یہ consumer protection جو ہماری courts ہیں وہ بھی ساتھ شامل ہوں گی ان کو دوبارہ reorganize کیا جائے گا ان کو جو انہوں نے کام ان کو کرنا چاہیے تھا انہوں نے چار سال نہیں کیا اب پنجاب کے برے دن ختم ہو گئے ہیں پنجاب میں کام کرنے والے پنجاب میں کام لینے والے اور غریب آدمی کے تمام تر جو حقوق ہے اس کا دفاع کرنے کے لیے یہ پنجاب حکومت موجود ہے اور جہاں پر ہماری میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم اکلے کل ہیں یا ہم سے غلطی نہیں ہو سکتی یا غلطی نہیں ہوگی ہم اس کے لیے بھی تنقید جو positivity کے ساتھ ہے جو اصلاح کے لیے ہے ہم اس کے لیے بھی open ہیں اور جیسے میں نے کہا کہ کوئی آپ کے specific اگر کوئی شکایت ہوگی کہ رمضان بزار میں فلانی جگہ کے اوپر یہ نہیں ہو رہا یا ریٹس جو ہے وہ implement نہیں ہو رہے یا وہاں پر مہنگی چیز مل رہی ہے یقین مانئے کہ پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ بالکل آپ کے ساتھ ہم اس کے اوپر action بھی لیں گے اس کو دیکھیں گے بھی because یہ ہمارا سب کا معاملہ ہے اور پنجاب کو انشاءاللہ تعالی چیف نسٹر پنجاب مریم نواز شریف صاحب کی سربرائی میں اب ہمیں عام آدمی کے لیے اس کی زندگی بھی آسان کرنی ہے اس کا حق اس کی دہلیس پر بھی پہنچانا ہے اور جو مشکلات ہیں معاشی طور پر جو مشکلات ہیں security کے حوالے سے جو مشکلات ہیں روزگار کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی اس کو بھی دیکھا جا رہا ہے بیٹے آپ کہاں سے ہو آپ کہاں سے ہو اچھا میں آپ کو میں نے خلا پتا ہی نہیں چلا میں میری غلطی ہے میں آپ کا تو نہیں کہوں گی میری غلطی ہے میں آپ کو بتا نہیں سکی کہ یہ ایک ڈیٹا ہے بھائی جس کے اندر نہ کوئی انٹر ہو سکتا ہے نہ کوئی باہر جا سکتا ہے اس میں کسی ایم پی ایم این ای کی کوئی مداخلت نہیں ہے بلکہ سیاسی طور پر جو ایم پی ایز ایم این ایز ہیں وہ خفا ہوئے ہیں چیف نسل صاحبہ سے کہ ہمیں بیج میں شامل نہیں کیا گیا ان کو صرف مونٹر کرنے کے لیے اور آپ کی اطلاع کے لیے بھائی عوامی نمائندے گالی نہیں ہوتے عوامی نمائندوں نے عوام کے پاس جانا ہوتا ہے عوام کے جو حقوق ہیں ان کا تحفظ عوامی نمائندے سب سے بہتر کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے عوام کو شکل دکھانی ہوتی ہے تو اس کے اندر کسی قسم کا کوئی سیاسی پہلو نہیں ہے کوئی سیاسی مداخلت نہیں ہے کوئی اس کے اندر نہ کوئی نام ایڈ کر آ سکتا ہے نہ کوئی کام نام نکال سکتا ہے جن کی ویریفیکیشن ہوئی ہے صرف انہی کو یہ جو ہے نگران پیکج میں لے گا جی میڈم یہ بڑا ایشو ہے زہیران بوزی جس پہ آپ بڑا کام چاہتے ہیں یہ مسلسل رپید ہوتا ہے کیا اس طرح کو میکنے سے بڑھائی گیا ہے کہ جو زہیران بوز ہیں ان کی بھی لسٹ بڑھائی گیا ہے کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو وہاں لیٹ کرتا ہے مسلسلے گیا اب میں یہ نہیں کہنا چاہتی کہ آپ لیٹ آیا آپ نے میری ریویس کانفرنس نہیں سنی بہت بہت شکریہ جی